اگر بات کی جائے تو کشمیر گاٹی میں تیز گھنٹوں میں پانچ جوکی انکاؤنٹر اور جس میں ساتھ اتنکی ڈیر جی بتائیے گراؤنڈ ریپورٹ بلکل راکے جی میں آپ کو اپنے ویورس کو یہ خبر پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کیونکہ تیز گھنٹے میں پانچ انکاؤنٹر ساتھ میلٹنوں کو ہلاک ہونا یہ خوش کے لئے بڑی کامیابی ہے لیکن بات کریں ان ایریاؤں کی جہاں جہاں پر یہ انکاؤنٹر سوئے ہیں لیتے ہیں پہلے نارک کشمیر بانڈی پورا کی جہاں گنجان گیر علاقے میں ایک میلٹنٹ پھر چلتے ہیں ساؤتھ کشمیر جہاں پر چار انکاؤنٹر میں سے صرف چھے میلٹنٹوں کو ہلاک ہونا یہ خوش کے لئے بڑی کامیابی ہے اور اگر بات کریں ان انکاؤنٹر بلکلی سپیسپک انفارمیشن جو ہوتی ہے اسی بیس پر انکاؤنٹر چھیر دیے گئے ہیں جی راکی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے ساتھ اتنکی کو ڈیر کیا ہماری سکوٹی فورس نے ہوا اور اس سمیں اگر بات کریں تو تیس گھنٹوں میں ساتھ پانچ انکاؤنٹر اور ساتھ اتنکیوں کا ڈیر ہونا یہ تو پکہ جو کی ریپورٹ تھی کی جس طرح سے ان کو وہیں درد بوچا گیا اور خاص کار اس میں دیکھا گیا ہے کہ جوہ جو ہے اس میں زیادہ دکھائی دیئے بلکل راکی جی میں یہ بھی بتاتا چلو آپ کو کیونکہ کل اگر شپین کی بات کریں وہاں پر سکوٹی فورس نے بلکل سرینڈر کرنے کی جو پیش کش ملٹنٹوں کو دی تھی انہوں نے وہ پیش کش ٹھکرا دی اور اندھا دن گولیاں چڑھائے لیکن سینی فورج نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے ان کو لیر کر دیا اگر بات کی جائے تو بڑی خبر کی ایک پیتا نے جب اس کا بیٹا جو ہے اتنکی گتی ویڈیو میں تھا تو جب اس کے پیتا کو پتا چلا کی میرا بیٹا جو ہے اتنکی گتی ویڈیو میں شاملیا تو انہوں نے شانہ بشانہ ہماری سکوٹی فورس کے ستاتھ مل کر جو ہے وہ انکونٹر جو کی کروایا اور اس کو دیر کروایا یہ ایک بڑی کامیابی اور بڑی سوچ لوگوں کی جو گلت ہے وہ بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو گلت بات جو ہے گلت ہے بلکل یہ صحیح بات ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ ایک پیتا ہو یا ایک ماتا ہو جو بھی ہو وہ ایک بچے کے والدین ہوتے ہیں اور وہ بات کریں وہاں ان کی جانے کی اور انہوں نے جس طریقے سے سکوٹی فورس کو انفارمیشن دی یا وہاں پر وہ گئے ہیں تو یہ ایک بڑا قدم ہے ان کے لیے لیکن اگر بات کی جائے ایک گاو لگتا ہے ماتا ہو یا پیتا ہو ان کو ایک گاو لگتا ہے کیونکہ ان کا ایک اولاد وہاں پر ہلاک ہونا اس کا وہ کافی چندت ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک ماں پر اپنے اولاد کو نیک را دکھانے کے لیے تمام تر کوش کرتے ہیں اگر بات کی جائے تو اس میں وہاں کی صورتحال گاٹی میں کہاں کہاں پہ انکونٹر اس میں چل رہا ہے اور سر جن بلکل بلکل راگر جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جس طریقے سے پوری جمعہ کشمیر میں جس طریقے سے یہ انکونٹر چلتے ہیں وہاں بات کریں نارس کشمیر کی یا کریں ساؤت کشمیر کی لیکن تیز گھنٹے میں پانچ انکونٹر ہونا سات ملٹنوں کا مار گرانا جا یہ تو کافی چندت بات ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ رشتہ اکھیار کرتے ہیں اور میں بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ آج بارہ اکتوبر کو جس طریقے سے پانچ انکونٹر اس میں سے تیز گھنٹے میں سے پانچ انکونٹر اس میں ہے جو دسٹک شپین میں دو اور پلواما میں ایک اور پلواما میں دو کلغام میں ایک اور بانڈیپورا میں ایک جی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے سکوٹی فورس کا ایک ہی مشن آل اوٹ تو اس میں کہینے کئی کامیابی ہماری سکوٹی فورس کو مل رہی ہے بلکل یہ ایک کامیابی ان کو مل رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جس طریقے سے سکوٹی فورس کو انفارمیشن ملتی ہے انپوٹس ملتی ہیں پرزنس آپ میلٹنٹس کی تو وہاں پر وہ ناکہ لگا کر اور پورے الگ گیرے میں لے کر تلاشیاں بھی ہاں چلاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ میلٹنٹس کے نزدیک پہنچتے ہیں ملٹنٹس وہاں پر وہ گولیاں برساتے ہیں اور جس طریقے سے وہ سرچ آپریشن جس طریقے سے پھر انکاؤنٹر میں تبدیل ہونا یہ سکوٹی فورس جس طریقے سے وہ کام کرتی ہے بلکل خوشائند کام کرتی ہے بلکل جی راکیش اگر بات کرے تو جس طرح سے سومو جنٹ کو جو جس نے مارا تھا وہ بھی ایڈنٹی فائی ہو گیا ملٹنٹ اور جو باقی جو مارے گئے ہیں چھے کیا وہ بھی ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں کہ کس کس واردات میں شامل تھے بلکل راکی جی ابھی یہ پخصہ پتہ نہیں چلا ہے کیونکہ کس کس واردات میں وہ شامل ہیں لیکن وہ سبھی ملٹنٹ جو ہیں وہ لوکلز بلکل ان کی ایڈنٹی فیکیشن ہوئی ہے میں نے کیپشن میں بھی یہ لکھا ہے کیونکہ وہ بلکل لوکلز یہ ہے اور یوہا ہے جو پڑے لکھے نوجوان ہے وہ ہی اس گتویدی میں شامل تھے جی راکیش گاٹی میں سب سے ایک دکھ بری گٹنا یوہا کیوں اتنکی راستہ چن رہے ہیں اور خاص کار اگر بات کریں تو اتنکیوں کے ساتھ یوہا کیوں ملوث ہو رہے ہیں یہ بڑی بات سوچنے کی سوال یہ نشان اور خاص کار اگر بات کریں تو یوہا دیش کی ایک نئی نشان اور ایک پہچان ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں جب یہ ایسے تصویریں سامنے آتی ہیں ایسے یوہا سامنے آتے ہیں تنکی گتی ویڈیو میں شامل تو من میں کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہے بلکل ہر ایک ماں باپ اپنے بچے کو جس طرح سے پڑا پڑا لکھا کر ان کے اوپر ایک امید سی ہوتی ہے کیونکہ کل یہ میری رہبر ہی کرے لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا اور بتاتا بھی رہوں گا جس طرح سے پچھلی حکومتوں نے کشمیر کو کھوکلا کر کے رکھ دیا تھا اور انہی حکومتوں کی وجہ سے آج جو یوہا لوگ ہیں وہ ملٹنسی کے راہ سے جو جائن کر رہے ہیں یہ شرف انہی سیاسی پارٹیوں کا کشمیری لوگوں کو اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے جی شکریہ